اسلام دوستو آج صبح صبح چھٹی کے روز ایک بڑی اپ ڈیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آئی ہے اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بابر آزم کو پاکستان ونڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں ٹیموں کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے اور فیل وقت جو انفرمیشن آئی ہے اس میں منچن نہیں کیا کہ بابر آزم کس ٹینیور تک کپتان رہیں گے مگر یہ صاف ہے کہ شاہین اپریدی کو کپتانی سے ہٹا کر بابر آزم کو کپتان مقرر کر دیا گیا ہے سیمپل دو تین لائنوں کی ایک چھوٹی سی پریس لیس ٹائپ کا آیا ہے جس میں یہ منچن کیا گیا ہے کہ بابر آزم جو ہیں اب ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹین پاکستان کے کپتان مقرر ہو چکے ہیں ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں چیرمن محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ بابر آزم سے ملاقات مدد بابر آزم چیرمن اسے بھی سے ملاقات کر رہے ہیں ان کے آفیس میں ملاقات ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ پریس لیس جاری ہوئی ہے کہ بابر آزم جو ہیں وہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں کے کپتان ہوں گے تو دوستو یہ اب ہوا جو ہے وہ بدل چکی ہے شاہین افریدی نہیں رہی ہیں کپتان اور بابر آزم کا کپتان مقرر کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کم از کم یہ ڈسین سامنا آ جانا کافی بہتر رہے گا کیونکہ پاکستان ٹیم کا جو کیمپ ہے وہ کاخول میں چل رہا ہے کھلاڑی ٹریننگ کر رہی ہیں بابر آزم بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس بیچ یہ جو ہوا چل رہی تھی کپتان وہ ہوگا کپتان وہ ہوگا کبھی کیا کبھی کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا انوارمنٹ نہیں تھا اور اب یہ ڈسین شاید ایک بہتر رہے گا اور اس سے یہ ہوگا کم از کم ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ اب سب کھلاڑیوں کو معلوم پڑ گیا کہ یہ کپتان ہے اور جو بیچ میں ایک کنفیجن تھی فینس کے بیچ میں ایک کرٹرس کے بیچ میں اتلیس وہ ختم ہوئی ہے اور اس میں صاف ہے کہ ابھی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کا الان نہیں کیا اور وہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے شاید شان مسود ہی کپتان ہوں گے مگر وائٹ بال کے جو ہیں بابر اور وائٹ بال کے کپتان ہیں مطلب ٹی ٹونٹی ونڈے دونوں کے اور اب جلد ٹیم کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کیونکہ بابر آزم سے مشاورت ہی کریں گی سیلیکشن کمیٹی اگر جیبی تک کوچ کے انوارسمنٹ نہیں ہوئی ہے مگر یہ صاف دکھ رہا ہے کہ کوچ کی انوارسمنٹ بھی جلد ہو جائے گی کیونکہ ایس پر سورسیس منڈے کو چیئرمن پی سی بی نے جو جو فائنل کیے تھے سیلیکشن کمیٹی نے کوچس ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد ان کا بھی ختمی اعلان ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سیلیکشن سے پہلے ان ٹیم جو پندرہ رکنی سکوڑ آنوس ہونا ہے اسے پہلے کوچ کی انوارسمنٹ بھی ہو جائے ادرویس کپتان ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا کہ کافی حد تک اب ٹیم کے انوارسمنٹ بھی دور کی بات نہیں رہی ہے اگرچہ پاکستان پیوکر بورٹ کی طرف سے جو ایڈ دیا گیا تھا کوچ کا اس کی پندرہ اپریل لاسٹ ایٹ رکھی ہے تو یہ بھی ایک گمان کیا جا سکتا ہے کہ کپتان اور سلیش رکمیٹی مل کر ٹیم کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد کوچ کا اعلان ہو تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے مگر فیل وقت جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم کو ونڈے اور ٹی ٹونٹی کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے اور اب پاکستان کرپٹرز جو ہیں وہ کاکول میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس ٹریننگ کے بعد جب یہ کیمپ ختم ہوگا تو ایڈ کی چھوٹیاں آ جائیں گے اور اس کے بعد شاید دو چار روز کا کیمپ لگے جو کہ پندی میں ہی لگے گا کیونکہ پاکستان اور نیو جلین کے بیچ جو ٹی ٹونٹی سیریز ہے اس کے تین میچی جو ہیں وہ راول پندی میں کھلے جائیں گے جبکہ دو میچی جو ہیں وہ لاہور میں کھلے جائیں گے اس کے بعد ٹیم پاکستان نے آئرلین کا ٹور کرنے جہاں پر ٹی ٹونٹی سیریز ہوگی پھر انگلن کا ٹور کرنے اور اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے تو خاص ہے کہ بابر آزم کے انہوسمنٹ جو ہے اس کو صحیح کہیں غلط کہیں ظاہرہ دونوں طرف کے فینس ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں مگر بابر آزم کے فینس کے تدات پاکستان میں بہت زیادہ ہے جو بہت خوش ہوں گے اور ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ بابر آزم کو پھر سے کپتان بنا دیا گیا ہے مگر ایک چیز تیہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ کرکٹ جو گروز ہیں وہ بھی ایگری کرتے تھے کہ بابر آزم کو جب کپتانی سے ہٹایا گیا شاید وہ غلط تھا اس میں ایک بات تو صحیح ہے کہ بابر آزم اس ٹائم میں یعنی دوہزہ تیس میں آپ ایشہ کپ بھی ہارے آپ ورل کپ بھی ہارے جس کی بنیاد کے اوپر بابر آزم کو ہٹایا گیا مگر اس سے پہلے بابر آزم کی ایز ایک کیپٹن پرفارمس بہت دھگڑی تھی دوہزار ایس ٹی ٹونٹی ورل کپ آپ سیمی فائنل کر رہے ہیں ایشہ کپ آپ فائنل کر رہے ہیں دوہزار بائیس ٹی ٹونٹی ورل کپ آپ فائنل کر رہے ہیں تو کل ملا کر بابر آزم کی بینگ کیپٹن پرفارمس بری نہیں رہی ہے مگر یہ بھی صاف ہے کہ شاہین افریدی کو اسے فیک سیریز کے بعد ہٹا دینا بھی شاید کچھ جسٹیفائن نہیں کر پائے اور ایسے میں شاہین افریدی کا ریکشن کیا ہوگا افکورس پروفیشنل کرکٹر ہیں وہ ویسے بھی جو ویجویلز آ رہے تھے کھاکول سے وہ بابرازم کے ویسے بھی بڑے اچھے ایک دوست مانے جاتے ہیں کرکٹر مانے جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کو لے کر ان کی طرف سے کوئی ایڈبرس جو ہے ریکشن آئے مگر بہت سے کرکٹ جو گروز تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک سیریز کے بعد ہٹانا مناسب نہیں ہوگا خیر اب ہونا نہ ہونا سب ختم ہو چکا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے افیشل پریسلیز چو آئی ہے اس کے مطابق صاف ہے کہ اب بابرازم ہی تی ٹونٹی اور ونڈے کے کپتان ہوں گے مگر ایک کنفیجن اب بھی باقی ہے وہ یہ کہ ٹائم پیرٹ دیا جاتا تو شاید بہتر رہتا مگر چونکہ چھوٹی سی پریسلیز آئی ہے اس لئے اس ٹائم پیرٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا مگر جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ بابرازم اب پاکستان ٹونٹی اور ونڈے یعنی وائٹ بول کرکٹ کے کپتان مقرر ہو گئے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگتے ہیں اپنی رائی کوئنٹ کی صورت میں ضرورت آئے گا میری طرف سے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ